موسیقی قصور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کیتلک جرش لطیف پورا قصور میں بھی سانہا جڑاوالا کے مسلوموں کے ساتھ ایک ایک جہدی کے لیے احتجاجی ریلے نکالی گئی اس ریلے کی قیادت ریبن فادر ناصر مہنگا اور ایم آئی نے کی اور ان کے ساتھ ریبن فادر خان پلوس او ایم آئی ریبن فادر خالق سلیم او ایم آئی اور سسٹر صحبات اور بہت سے سیاسی اور سماج شخصیات جن میں ڈاکٹر دفیل اجاز، ایلٹر پرویز شفکت، بابا ہنوغ مگل، شمان سردار، پرویز شاکر، ساکیب چودھری، اکرم انسحاگ، جورج سراج اور قصور کلیسیا کی لوگوں نے بھرپور شرکت کیے اس کے علاوہ ایڈوکیٹ پرویز بھٹی، افضل صادق نے بھی شرکت کی ریبن فادر خان پلوس نے بیان میں کہا کہ یہ مٹھی بھر شرپسن اناثر ہیں جو کہ ملک میں انتشار پھلانا چاہتی ہیں اور اقلیتوں کو نشانہ بنا کر ملک میں بد امنی کا باعث بن رہی ہیں حکومت کو ایسے اناثر پر قابو پا کر ملک میں امن کی فضاء قائم کرنی چاہیے مزید ریبن فادر ناصر مہنگا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جڑا والا سانہ میں مسیحیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک سازش کے تحت گرجہ گھروں کو جلایا گیا اور بائی مقدس اور سلیب کی بھی حرمتی کی گئی اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے قبروں کے تقدس کو بھی پامال کر دیا کیتھلک چرچ رتیف پورا کی طرف سے اس سارے واقعے کی پوری زور مزہ مت کرتے ہیں اور جڑا والا کے تمام مسیحیوں کے ساتھ دکی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی درست تفتیش کر کی ان تمام لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور آئندہ سے اس طرح کے واقعات کو روکا جائے احتجاج کے آخر پر ملک پاکستان کے اسلام تکلیے دعا بھی کی گئی